ہلو ایوریون یوار ویلکم ٹو بیس نوز ٹوٹوریل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اترہ کھن کے ایتیہاسک کال کی ایتیہاسک کال کو سمجھانے کے لئے بہت ہی شاندار طریقے سے یہ جو پی ڈی ایف تیار کی گئی ہے اسے آپ لوگوں کو میں بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا ہوں گا آپ لوگوں کو ایک ہی بار میں ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی ہاں یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا یہ کیونکہ complicated ہے تھوڑی چیزیں تو آپ لوگوں کو تھوڑے نام تو یاد کرنے پڑیں گے تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا اس پی ڈی ایف کو اور جو کلاس میں ہیں کلاسز آپ لوگوں کی پراپر چل رہی ہیں تو جب آپ لوگوں کو یہ پی ڈی ایف اور یہ چیزیں ملیں گی تو آپ لوگ انہیں بہت ہی آپ ریویزن جرور کیجئے اس کا اور جس طرح سے اسٹوری میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اسی ٹائپ سے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیا کرنی ہے ریویزن کرنی ہے اگر آپ اسے چار پانچ بار ریویزن کریں گے تو دیفنیٹلی آپ لوگوں کو جو ہسٹری ہوگی جیسے بہراجکتہ کا یوگ آ گیا بعد میں ابھی یہ کارتکی اپور اور کتیوری ونش کہاں شروع ہوا کہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے کتنے اس کے اندر راجہ تھے اور ایک چھوٹا سا شورٹکٹ بھی بتاؤں گا بیچ میں کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے اسے یاد کرنا ہے اور سارے جو امپورٹن لاسٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں لاسٹ میں کی اس میں جو امپورٹن پوائنٹ سے ہیں کیا کیا ہوا تھا ان چیزوں کو ہم لوگ دیکھیں گے تو ابھی بھی اگر آپ لوگوں نے ہماری جو سکریننگ کی کلاس جوائن نہیں کی ہے تو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کی تیاری اچھے سے نہیں ہو پا رہی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا جو لیسن ہے اس کو اور پورے اچھے طریقے سے پورا ہم اس کو یاد کریں گے احتیہ سکال کی بات کریں تو جو اتراخن تھا وہ کیسا تھا پورا بیہرڈ تھا یہ جو اتراخن تھا وہ پورا بیہرڈ تھا جنگلوں سے بھرا ہوا تھا اس لئے اس میں کسی استھائی راجعہ کی سپسٹ جانکاری نہیں ملتی ہے جیسے کہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ اتراخن کی بھوگولی کستیتیاں کیونکہ سبھی لوگ ہم اتراخن کے رہنے والے ہیں تو جانتے ہیں کہ اتراخن کی بھوگولی کستیتیاں آج بھی اتنی روڈز آنے کے بعد بھی بہت ہی ہم کہہ سکتے ہیں درو ہے کہ وہاں پہ بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے اگر ہم بیچ کا جو ڈسٹنس دیکھے تو وہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ کسی ایک ستہائی راج جکیہ کا نرمار کی ہم کلپنا تو نہیں کر سکتے لیکن جو شروعات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی آپ کی کڑند شاشن سے اب اس میں دھیان دیجئے ایک بہت ہی important question ہے یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے کہ اتراخن پر شاشن کرنے والی پرثم شکتی کونسی تھی تو وہ آئے گی آپ کی کڑند شاشن ابھی ہم جب next page پہ جائیں گے تو ہم دوسرے اسی کا جو second part ہے میں آپ لوگوں کو وہاں پہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو اس کو دیکھنا ہے اس چیز سے relate کرنا ہے تو آپ کا آرہا ہے بات آرہی ہے کہ اتراخن پر شاشن کرنے والی پرثم شکتی کونسی وہ تھا آپ کی کڑند تو یہ کب تک کب سے شروع ہوئی تھی جیسا ہم پسلی والی کلاس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تیسری چوتھی عشویتہ کینہوں نے شاشن کیا تھا کڑند جو شاشن ہے ان کا پتہ ہمیں کہاں سے چلتا ہے یہ ہم پسلے جو شلالیک والا جو میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو دیا ہے کلاس میں اس میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو کالسی ہے وہ بہتی امبورڈنٹ شلالیک ہے اور اس میں انہوں نے پلند اور دوسرا جو شبد تھا اپرانت اس کا یوز کیا تھا پلند اور اپرانت دو شبد انہوں نے یوز کیے تھے پلند انہوں نے یوز کیا تھا وہاں کے لوگوں کے لئے اور اپرانت انہوں نے یوز کیا تھا اس کشیتر کے لئے اب اس میں جو آتا ہے ایک امپورٹن جو کشن بن کے آتا ہے وہ آتا ہے کہ شب سے شکتی شالی جو راجہ تھا وہ کونسا تھا ایک بات میں آپ لوگوں کو پھر سے یاد دلا دوں کہ جو یہ exam ہے یہ آپ کا کوئی بھی tgt یا pgt جو بھی exam ہوتا ہے بہت بار بولتا ہوں اس لیے کہ آپ کا جو focus ہے وہ بھٹک نہ جائے آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کہ ہر ایک line میں آپ لوگوں کو ایک کم سے کم اس میں fact آپ لوگوں کو یاد ہو جانا چاہیے اگر آپ 30 minute کی class دیکھیں تو آپ کو at least 30 جو ہیں وہ fact یاد ہو جانا چاہیے اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو یہ جو pdf تیار کی گئی ہے یہ tgt pgt level کو focus کرتے ہوئے بنائی گئی ہے اور آپ کو ہر line میں آپ کو ایک question دیکھنے کو ملے گا اور اس کا answer دیکھنے کو ملے گا تو یہ چیز آپ خود بھی اگر preparation کر رہے ہیں آپ class نہیں بھی join کر رہے ہیں تو آپ جب کتاب پڑھ رہے ہیں اپنی تو اس چیز کو دھیان دیجئے اپنے notes بنائیے اس طرح سے کہ ہر line میں آپ کا ایک question complete ہوتا ہو تو question دیکھیں یہاں سے اگر آپ لوگوں کو اوپر سے دیکھیں گے تو کالسی شلال ایک سے پرابت ہوا کس چیز کے بارے میں کڑند شاشن کے بارے میں اور دہرہ دون کے کالسی سے اس کا پتا چلتا ہے اموگ بھوتی سب سے شکتشالی راجہ تھا اور یہ جو بات پتا چلتی ہے وہ کہاں سے پتا چلتی ہے ہمیں رجت اور تامر مدرائیں جو دیوی اور مرک کا انکر تھا تو کس چیز کا تھا آپ یہ دیکھئے کہ اموگ بھوتی ابھی جو exam ہوا تھا آپ کا اے آر او کا اس میں بھی یہ بات پوچھی گئی تھی یہ والا کوشن وہاں پوچھا گیا تھا تو اموگ بھوتی سے اور یہاں پر ایک اور کوشن ہے آپ کا جو رجت اور تامر مدرائیں ہیں وہاں پر کس چیز کا انکر ہے وہاں پر ہے آپ کا دیوی اور مرک کا انکر یہ آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ ابھی اموگ بھوتی کیا ہے usually پوچھا جاتا ہے تو اس سے related چیزیں اب دھیرے دھیرے پوچھنے شروع ہو جائیں گی اس کے بعد اگر ہم راجہ دیکھیں اموگ بھوتی کے بعد دیکھیں تو کوشن آ سکتا ہے کہ جو آسیک ہے گومتر ہے حردت ہے اور شفدت ہے یہ جو راجہ ہیں یہ کس شاسن سے related ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہے کہ یہ کڑند شاشن سے ہے آپ کہیں بھی اگر کوشن بنائیں گے تو آپ لوگوں کو بہت سارے کوشنز جرا سے اگر اتنا سا بھی دیکھیں گے تو کافی سارے آپ لوگوں کے کوشنز بن کے نکلتے ہیں یہاں پر اس لئے اس کو بہتی فوکس طریقے سے اس پیڈی اپ کو بنایا گیا ہے اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں اموگ بھوتی کے مرتیو کے بعد اب یہاں پر بہت ایمپورٹنٹ ہے سمجھنا یہاں سے آپ تھوڑا سا اس چیز کو دھیان سے دیکھئے یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ شک راجون سے لکھا ہوا ہے یہاں پر کوڑند لکھا ہوا ہے یہاں پر یودھے لکھا گیا ہے تو آپ دیکھیں اموگ بھوتی کی مرتیو ہو گئی ہے یہاں پر اس لائن پر آپ لوگ دھیان سے دیکھئے اب جو میدانی چھتر تھے وہاں پر شک لوگ آ گئے تھے اور کماؤں میں شک سمت سوریہ مورتیوں ان چیزوں سے آپ لوگوں کو پتا چلتا ہے شک راجون سے آئے تھا لیکن وہ کہاں پر تھے میدانی چھتروں میں ہی رہے اگر ہم بات کریں دوسری طرف تو وہاں پر تھے آپ لوگوں کے کڑند کڑند ابھی بھی چلی رہا ہے اب یہ کون تھا آپ کا اموگ بھوتی بہتی شکتشالی راجہ تھا اس کے بعد کچھ راجہ آئے اور یہاں پر اموگ بھوتی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی لیکن دوسری طرف آپ لوگوں کو کیا چل رہا ہے یہاں پر تو یہ دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں آپ لوگوں کے جو شک چل رہا ہے وہ چل رہا ہے آپ کا میدانی چھتروں میں اسے ہٹا دیتا ہوں یہاں پر دیکھئے آپ لوگوں کو یہاں میدانی چھتروں میں کیا چل رہا ہے شک راجون سے چل رہا ہے لیکن جو باقی جو ادھر آپ لوگوں کے پہاڑوں کی طرف ہے اترا کھنڈ ہما چل روہل کھنڈ یہ سارے جو حصہ ہے اس میں کڑند چل رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے کرتری پر کی ستھاپنا کر دی تھی اور ایک اور ونچ چل رہا تھا ادھر جس کی جانکاری ہمیں جان سار بھاور دیرہ دون اور کالو ڈانڈا کالو ڈانڈا کا ایک دوسرا نام یہ بھی آپ لوگوں کو پوچھا جاتا ہے وہ ہے آپ کا لینسی ڈاؤن تو یہ جو مدرائیں پرابت ہوئی تھی پوڑی کہاں لینسی ڈاؤن کالو ڈانڈا کالو ڈانڈا کس کا نام ہے لینسی ڈاؤن کا تو یہاں سے کچھ مدرائیں پرابت ہوئی تھی اس بات سے پتا چلتا ہے آپ لوگوں کا کہ جو یودھی ونشتہ وہ بھی یہاں پر چل رہا تھا کس ٹائم میں آپ دیکھئے یہاں پہ آپ کا 1 2 and 3 یہاں پہ آپ جب پی ڈی اف کو دیکھیں گے پڑھیں گے تو جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کو اسی طرح سے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے پڑھنا ہے جس طرح سے میں آپ لوگوں کو سٹوری بتاتا چل رہا ہوں نیچے شک راجونس آ گئے ہیں میدانی چھتروں میں ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو جو کرتریپور ہے راجونس کے کوڑند کے بعد ستہ کے بعد وہاں پہ آ گیا آپ کا ناگونس تو ادھر جو لائن چل رہی ہے اس لائن کو اسی طرح سے یاد رکھئے دیکھیں اس کے بعد آ گیا ناگ کے بعد کون آ گیا کنوج کے موکری ونس آ گیا آپ کا آگے جا کے کون آیا ہے وردھن ونس آیا ہے آپ لوگوں کو ہرش وردھن والا اور ادھر کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کو ادھر دیکھئے ادھر آپ کا شک شک راجونس چل رہا تھا اور اس کے بارے میں ہمیں ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے یہ آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں اور شک راجونس کے بعد میں یہاں ترائی چھتروں میں جو تھا ادھر آپ کا کشانڈ راجونس چل رہا تھا تو یہاں پر آپ کا جو نیکس چیز ہے ویر بھدر موردھ جو موردھ جو ہم نے دیکھا تھا اس میں شلال ایک میں بھی تو یہاں پر کیا ہے ان جگہوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یہ کشانڈ راجونس تھا یہ ترائی چھتروں میں تھے تو اب یہاں پر تھوڑا سا ایک confusion سا ہو جاتا ہے جب آپ اسے بک پڑھیں گے اگر آپ کوئی سی بھی بک پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پر تھوڑا سا confusion ہو جائے گا کہ کونسا راجونس کہاں چل رہا تھا تو آپ لوگ یہ بس ایک لائن یہاں پر کھیز دیجئے اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو چل رہے تھے یہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو لاسٹ میں کیا ہوا کچھ نئے راجونس آئے تھے جیسے گووشان یا کالسی لاکھا منڈل ان جگہوں سے کیا ہو رہے تھے پتہ چل رہا تھا اور جو کڑند تھے تو یہ ساری چیزیں دو طرف کو چل رہی تھے اور لاسٹ میں جو آیا تھا وہ آیا تھا ہرشوردن اور ہرشوردن یہ جو کڑند وغیرہ جو آپ کے شاشن چل رہے تھے اس ٹائم پہ راجونس چل رہے تھے ان کو فائنلی اس نے کیا کر دیا فینش کر دیا تو یہاں پر اب اسے پڑھ لیتے کہ جیسے ہم نے لکھایا یہاں پہ کہ وردن ورنش جو ہرش وردن نے چلائے تھا بانڈ بھٹ کے ہرش شریعت میں ہرش کے شاشن میں آنے والے لوگوں کا ورنن ہے اور وینسانگ نے جو برہمپور تھا اسے پولی ہیمو پولو کہا تھا دھیان دیجئے یہ والا کوششن بھی آتا ہے کہ وینسانگ نے برہمپور کو کیا کہا تھا پولی ہیمو پولو کہا تھا اب یہاں پر جو کوششن آتا ہے یہ جو ہے یہ برہمپور کیا ہے تو ایک جو اتحاسکار ہے انگریج اتحاسکار کرننگم تو اسے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ویسے تو پڑھا جا رہا ہوگا ٹھیک ہے کرننگم تو جو کرننگم ہیں آپ کے انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو گڑھوال اور کماؤں کا سنیوکت چھتر ہے اسے ہی انہوں نے برہمپور مانا تھا اب اس کے بعد کیا ہوا جو وردن تھے ہرش وردن کی مردیو ہو گئی اب ہرش وردن کی مردیو جہاں وہ تھے وہاں ہو گئی اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو یہ پورا جو گڑھوال ہے اس میں بہو راجکتہ کا یوگ شروع ہو جاتا ہے کس کی مردیو کے بعد ہرش کی مردیو کے باد تو آپ لوگوں کو ایک شورٹ کٹ میں آپ لوگوں کو پھر سے بتا دیتا ہوں کہ یہ کڑند شاشن چل رہا ہے اموگ بھوتی کیا مردیو ہو جاتی ہے پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں ہمارے شک کشان ان کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے یہاں کڑند یودھے چل رہے ہیں اور ناغونس کننوجونس اور لہسٹ میں آتے ہیں آپ کے وردنونس جنہوں نے جو راجونس تھا اس کا پوری طرح سے ختم کر دیا تھا اس کو اب اس کے بعد آ جاتا ہے بہو راجکتہ کا یوگ بہو راجکتہ کی یوگ میں جو ہیں وہ آپ کے کون سے ہیں پورو چوہان تو مر کون سے تین ہو گئے پورو چوہان اور تو مر تو ان میں جو پورو تھے ان کا تھا بھرہمپور راج چوہان جو دکشنی اتراخن سے تھے اور جو تو مر تھے وہ پورو اتراخن پہ شہشن کرنے کی استhtitی میں تھے اب جو راجکتہ کی استhtitی تھی وہ ہوئی آپ کی سماپت کس کے آنے سے جو کارتکی پور یا کتیوری ونش تھا اب اسے دھیان سے دیکھئے جو کارتکی پور اور کتیوری ونش ہے ان کی جو پرثم راج دانی تھی جو چمولی میں ایک جگہ کا نام تھا کارتکی پور تو اس کارتکی پور کی وجہ سے ہی ان کو کہا گیا لیکن اس کے بعد جو کونے پہ اتراخن کے اور جا کے وہ سیدھے کہاں چلے گئے الموڑا الموڑا کے کتیور گھاٹی میں وہ چلے گئے تو کتیور گھاٹی کے بیز باگی شور میں جب وہ وہ پہ گئے تو انہیں کتیوری ونش وہاں سے شروعات مانی جاتی ہے تو یہاں سے ایک اور question آپ لوگوں کا clear ہوگا جو کماؤ پرثم راج ونش مانا جائے گا وہ کون سا مانا جاتا ہے کتیور ونش یا کارتکی پور ونش تو یہ دونوں ونش کیا ہیں ایک ہی ہیں کیونکہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ کارتکی پور میں تھا اس لئے اس کو کارتکی پور کہا جاتا ہے کیونکہ کتیور گھاٹی میں جا کر انہوں نے اپنا جو شروعات کی تھی دوسری راج دہنی بنائی تھی وہ اس کی وجہ سے انہیں کتیور ونش کہا جاتا ہے اب ان کے بارے میں کہاں سے پتا چلتا ہے یہ ہم نے شلال لیک چیپٹر ہے اس میں پورا میں آپ لوگ کو یاد کروا دیا تھا تو آپ کو شلال لیک جادہ سے زیادہ چیزیں یاد ہو گئی ہوں گی لیکن جو یہاں پر آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ باغیسور کندارہ پانڈو کشر اور بیزنات اسطلوں سے کٹیلا لپی میں کون سی لپی ہے یہاں پر لپی تب ہی آپ اس پہ فوکس کریں نہیں تو آپ لوگ اس ے بھول جائیں گے کماؤ کا پر اور اس نے جو اپنی اپادی لی تھی وہ اپادی لی تھی اس نے پرم بھٹ بھٹارک مہا راجہ دھی راج پرمی شور کے اپادی اس نے لی تھی باغیسور کے سموئی ایک مندر کو سرنے سر نامک گرام میں اس نے دامن میں دیا تھا اور اس کے بعد اس کا کوئی اُلے ملتا دیکھیں گے ابھی نیکسٹ والے میں وہ ہے سلوڑا دیتیا ونش تو ایک چھوٹے سی فارمولے کے دورہ آپ لوگ اسے یاد رکھ سکتے ہیں تو آپ کا فارمولا ہوگا بسند کھائے نیمبو سڑا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ پتا چل جائے یہ بسند دیو ہو گیا یہ خرپر ہو گیا یہ نیمبر ہو گیا یہ سلوڑا دیتیا ہو گیا تو یہ چار آپ لوگوں کو اس فارمولے سے یاد رہیں گے یہاں سے نیچے لیکن باقی چیزیں آپ لوگوں کو رٹنی ہوں گے اس کے ساتھ میں تو آگے چلتے ہیں کھرپر دیو ونش کلہر کی راج ترنگ پستق میں اس کا خرپر دیو ونش خرپر دیو کلیان راج کلیان راج ان کا پتر تھا اور جو ان کا پوتر تھا یا ہم کہیں کلیان راج کا جو پتر ہے وہ تھا آپ کا تربون راج تو جو مین آپ کو اس پیڈی ایف سے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہسٹری ہے وہ ٹائم لائن کے ساتھ میں اور چیزوں کے ساتھ میں اچھی طریقے سے یاد ہو جائے یہ جو تربون راج تھا اس نے بھی بسند دیو کی طرح اس نے مہاراج دیراج پرمیشور کے اپادی لی تھی اس نے بیاغ گریشور دیوتا کے مندر کو بھومی دام دیتی یہ بھومی دان کی بات لکھی گئی ہے تو یہ ہے آپ کی تربون راج جس نے وہی سیم اپادی لی تھی جیسے بسند دیو نے لی اس کے بات آتا ہے میں نے کہا آپ لوگوں کو بسند کھائے نیمو سڑا تو یہ پہ نیمبر ونس آ جاتا نیمبر ونس جو تھے وہ تھے آپ کے شایاب مطا ولمبی اور نیمبر کا جو پتر تھا وہ تھا آپ کا ایسٹ گھن نیمبر جاگی سور کے بیمانوں کا نرمان کیا تھا اور ایسٹ گھن جو تھے سمست اتراخن کو ایک سوطر میں باندھنے کا کارے کیا تھا نو سور دیو پانڈی کشن کے تامر پتروں میں اسے کالی کلنک پنک میں مگن دھرتی کے ادھار کے لئے وراہ وطار بھی بتایا گیا ہے للیت سور دیو کو اسی طرح سے کوششن بن جائیں گے کہ کالی کلنک پنک میں مگن دھرتی کے ادھار کے لئے وراہ وطار کسے کہا گیا تھا تو وہ کون ہے للیت سور دیو اس کا پتر آیا تھا آگے بہت دھرم کا اس نے کافی ویروت کیا تھا بیزناد مندر کے نرمان میں انہوں نے سہی یوگ بھی کیا تھا اس کے بعد آخری آپ کو ملتا ہے سلوڑا دیتے سلوڑا دیتے کے بعد آپ کا آشنتی دیو بھی ہے سلوڑا دیتے اچھر دیو سلوڑا دیتے کا جو پتر تھا آپ دھیان دیجئے کہ اچھر دیو تھا بالی سور ریوم پانڈو کیشور کے پرابت تام لیخوں سے یہ بات پتا چلتی ہے سلوڑا دیتے ونش شروعات کس نے کی تھی اچھر دیو نے نہیں کیا تھا اس ونش کو نام دیا تھا اچھر دیو نے تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ کافی بڑا آپ لوگ کو نام یہاں پر دیکھے گا کہ انہوں نے اس کے بارے میں کہا تھا یہ ہے بھوان وکھیات درم دارات سیما ونتی وید تیا شک آپ دیکش دان دکش گرو وش وکھیات دردان تر شتروں کی پتنیوں کو وید تی شکش دینے میں سفل گرو کی اپادی تو یہ کافی بڑا ہے یہ پوچھا نہیں جائے گا لیکن آپ لوگ اسے کیا کر سکتے ہیں کہ ایک جو سیکوئنس ہے اسے بنانے کے لئے آپ لوگ اسے رکھ سکتے ہیں کہ ہیں پھر اس کے باد ہے آپ کا آسنتی دیو once آسنتی دیو پرثم شاشک برحم دیو انتیم شاشک تو آپ کو دھیان اگنا آسنتی دیو اسے جو آسنتی دیو پوچھے جائیں گے پرثم شاشک کون تھا اور جو انتیم شاشک ہے وہ کون تھے اور جو انتیم شاشک ہے برحم دیو اسے بیرم دیو بھی کہا جاتا ہے جاگروں میں اور یہ بہت اتی چاری اور کامک راجہ تھا اگر ہم اسے کہیں کہ اسے لوگ برے طریقے سے ہی یاد کرتے ہیں اس میں کچھ important points کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کارتی پر کے جو راجہ مول تھا عیدیہ کے نیواشی اتی کار لکشمیدت کے انصار کہا جاتا ہے کہ کارتی پر کے راجہ تھے وہ عیدیہ کے نیواشی تھے دوسرا ہے راجہ شالی واہن کارتی پر راجہ کے آدھی پر کسے مانا جاتا ہے راجہ شالی واہن کو مانا جاتا ہے کماؤ کی جنت بھی کارتی کماؤ میں یہ پرچلن ہے کہ کارتی کو مانتے ہیں لوگ دیوت مانتے ہیں راج بھاہشہ تھی سنسکرٹ تھی راج بھاہشہ کیا تھی سنسکرٹ اور جو لوگ بھاہشہ تھی پالی تھی راج بھاہشہ اور لوگ بھاہشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ایک راج میں رہنے راج جس کام کاج کو کیا جاتا تھا وہ سنسکرٹ بھاہشہ میں کیا جاتا تھا تو یہ پوری آپ لوگ کی پی ڈی ایف ہم لوگ نے یہ تک کر لی ہے یہ ایک طرح سے آپ لوگ بہت اچھے سی ٹائم لائن بنانے کی کوشش کی ہے پوری سٹوری کے ساتھ میں اور ہر ایک لائن میں اگر آپ ان تین پیجز کو پڑھیں گے اور انہیں پریکٹس کریں گے تو شلال لیک ہوں جو راجہ ہیں ان کے جو ونش ہیں اور کس کے بات کون آیا ہے اور ساتھ کن شلال لیک سے ان باتوں کی جانکاری ملتی ہے تو آپ لوگ کو اسے پوری طرح سے اسے تیار کرنا ہے بہت اچھے سے آگے جا کر ہم پوری جو ہسٹری ہے اسے اسی طرح سے کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں